لیڈیز این جنڈرمین اسلام علیکم امید ہے تمام اے باپ بخیر و افیت ہوں گے میں اپنی گفت کو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ میں نے کل بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو روزانہ کی بنیاد میں بہت سارے اپ ڈیٹس ملنا ہوتے ہیں اور بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مجھے ڈیریکٹ میں میسیجز آتے ہیں گروپوں میں کوئیسٹنز ہوتے ہیں اگر میرے اس چینل کو اور کیشورت کا افیشل یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن آپ پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر ریسنٹ اگر کوئی لیٹس اگر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو آٹومیٹکلی اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ مل جائے اب میں آنا چاہوں گا آج کی بات کی طرف بہت سارے عباب جو ہے وہ جو کہ آوٹ آف کیشورت ہے جو کہ کیشورت کا حصہ نہیں ہے وہ بھی اور جو کیشورت کا حصہ ہے وہ بھی ایک اسوال بار بار ایک اسوال کیا کرائیٹیریا ہوگا کیا کرائیٹیریا ہوگا تو فرسٹ اف آل تو میں ایسے عباب کو جواب دینا چاہوں گا جو کیشورت کا حصہ نہیں ہے ان کے لیے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جڑے پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کی پچھنا نہ آپ کو کیشورت پہ ٹرسٹ ہے نہ آپ کو راجہ ریاض پہ ٹرسٹ ہے آپ کی تقریریں آپ کی باتیں ہر چیز کیشورت اور راجہ ریاض کے خلاف ہے تو مجھے نہیں سمجھاتی پھر آپ راجہ ریاض سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں راجہ ریاض آپ کو کیا کرائیٹیریا دے یا کیشورت آپ کو کیا کرائیٹیریا دے آپ کے کاؤزوں میں تو نہ کیشورت ٹھیک نہ راجہ ریاض ٹھیک آپ اس جگہ جائے جو جگہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے یہ تو ہے ان احباب کے لیے جواب مجھ سے صرف وہ شخص پوچھ سکتا ہے اس کا حق ہے مجھ سے پوچھنے کا جو کیشورت کا حصہ ہے اور کیشورت کا حصہ سے مراد کہ جس نے جوائن کیا اور ڈیپاؤزٹ لگایا اب میں آگے آنا چاہوں گا یہ کیشورت کے احباب کے لیے میرا جواب ہے باقی مخلوق کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا ذمہ دار کون ہے ان کا موسین پاکستان ان کا ذمہ دار کون ہے ان کا ابا جی ان کا ذمہ دار کون ہے جس کے لیے کل وہ کہتے تھے کہ ہماری تو زندگییں ہی چینج کر دیں وہ جائیں نظرہ اس کے پاس کوئی زیادہ دور نہیں ہے لاہور میں بیٹھا ہوا ہے جائیں جا کے اسے بیٹھ کے بات کر لیں اور اس نے ہی آپ کو اکاموڈیٹ کرنا ہے میں بارہا ایک بات کر چکا ہوں کہ سیفر رمان نیازی کا کیس نیب میں ہے وہ وہاں پہ آویلیبل ہے اصل اس نے دینا ہے میں صرف جسے کہتے ہیں نا کہ کیشورت میں جو میری ٹیم کا حصہ بنا جس نے کیشورت کو جوائن کیا میں اگر جواب دے ہوں میں اگر رسپونسیبل ہوں یا میں اگر اکاموڈیٹ کروں گا تو صرف ان لوگوں کو کروں گا آپ پھر بار بار بیچ میں آکے جمپ لیتے ہو یا مانو اپنے موں سے تسلیم کرو کہ یس اب ہمارا دل دماغ اکل ٹکانے آگئی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ چشمہ صرف اور صرف یہاں سے ہی نکلے گا اور یہ ہم نے کیشورت کو جوائن کر لیا ہے میں آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاؤں گا یا تو وہ تقریریں کر لیں ہمارے خلاف آپ چلیں یا اکاموڈیشن کی بات کریں خدا کا واسطہ ہے یا اپنی عزت کا کچھ خیال کر لو میری عزت کو چھوڑ دو باقی لوگوں کو اپنی عزت کا خیال کر لو پل میں تولہ پل میں ماسہ کیا اکاموڈیشن ہوگی کیسے ہوگی بھئی آپ کو ڈرسٹ ہے ہے تو پھر بات کریں نہیں ہے تو پھر جائے جہاں آپ کا جانے کا حق بنتا ہے ادھر جائے میرے ساتھ پینگے نہ ڈالے یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ کیمیں جو اڈیاں کرنے تھا کوئی فائدہ نہیں ہے گا تو انہوں لسی جو مچھیوں پٹن ڈال تو انہوں کوئی ایک مچھی بھی اتھے نہیں آئے گی تو خیر میں آگے کی طرف آنا چاہوں گا کیشورت کے جو احباب ہیں میں کیش ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کرائیٹیریہ کیا دینا ہے آپ کو مجھے یہ بتائے کہ جب سیکیوری نیکس کے حوالے سے اتنا کچھ پک بازی ہوئی اتنا کچھ گند ہوا میں وہ شخص ہوں ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہوں اور اپنی غلطیوں سے زیادہ الحمدللہ میں دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہوں پاس کے تجربات سامنے تھے کوئی سنگل شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جساں کیشورت آ رہی تھی اس کے فرشتوں کو بھی پتا تھا لانچنگ سے پہلے تک کسی کے پاس اس کا ویب سائٹ ایڈرنس تھا کسی کے پاس کوئی پی ڈی ایف تھی کسی کو کچھ پتا تھا ایچ اینڈ ایوریتھنگ واس کونفیڈنشل اب آپ کرائیٹیریہ کی بات کرتے ہیں کرائیٹیریہ کیا ہوگا کس طریقے سے ہوگا میں پھر وہی بات کروں گا جس طریقے سے میں نے آپ کو کیشورت کا سرپرائز دیا اللہ نے چاہا اسی رمضان میں یا رمضان کے فوراں بات یہ سرپرائز ہوگا ڈریکٹلی لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے کوئی اناؤسمنٹ نہیں ہوگی کچھ نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے پیرامیٹرز پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہوں گے کس بنیاد پہ ہم اکاموڈیشن کی طرف جا رہے ہیں پہلی بات کہ کیا آپ کیشورت کا حصہ ہیں دوسرا سٹیپ جو آپ نے اپنا ڈیپازٹ لگایا ہوا ہے گونگلوں دے میٹی لائی ہے یا واقعی آپ نے بھی اس کیشورت کے اوپر کوئی ٹرسٹ کیا ہے کوئی ذاتی پیکج بھی آپ نے لگایا ہے فارمیلٹی تو پوری نہیں کی اوکے اس پہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص کی جے بھی جازت نہیں دیری چھوٹا لگا بڑا لگا پیکج لگ گیا اس نے راجہ ریاض کی ازان پہ فوری طور پہ لبے کہہ دیا اب آگے آ جاتے ہیں ڈیریکٹ اس نے اپنی کتنی ٹیم جوڑی ہے کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ کیا وہ اس نیٹ ورکر کی جو ہم نے تعریف کی ہے اس کیٹیگری میں آ گیا ہے یا پہنچنے والا ہے قریب ہے کوشش کر رہے ہیں ایفرٹس کر رہے ہیں نظر آ رہی ہیں وہ چیزیں پھر آن ورڈ اس کے اگلے لیولز ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا پھر اس کے نمبر آف جوائننگ سائن اپ نہیں یہ ذہن مر کیے گا سائن اپ میں آپ کو ٹیم کچھ اور نظر آ رہی ہوتی لیکن جو پیڈ جوائننگ ہوتی ہیں جنہوں نے ڈپاؤزٹ کروا ہے وہ کچھ اور نظر آ رہا ہوتا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو چیک کس نے کرنا ہے نہ راجہ ریاض نے کرنا ہے نہ کسی اور نے کرنا ہے یہ چیک کرنا ہے سافٹ ویئر نے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ ہوگا جو لوگ پہلے آئے وہ پہلے جو بعد میں آئے وہ بعد میں اب جو اہب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا لیڈر ہی نہیں ہے کیش ورس میں اوکے کھائے خس مانو آپ تو ہیں نا بھئی اب آپ لیڈر ہیں آپ کا لیڈر نہیں ہے نا اب آپ آگئے ہیں اس لیڈر کی جو ٹیم تھی وہ اگر آپ کے ساتھ جڑ گئی تو وہ آپ کی ٹیم ہے اکاموڈیٹ کس نے کروانا ہے کیش ورس کی لیڈرشپ نے بی فار یو کی لیڈرشپ نے نہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ آپ نے پہلے جوائن کیا کوئی اور صاحب تھے ان کی ساری ٹیم آپ کے ساتھ جڑ گئی انہوں نے اب جوائن کیا تو جو لوگ آپ کے ساتھ کیش ورس میں جڑے ہیں ان کو اکاموڈیٹ آپ نے کروانا ہے اور جو لوگ پہلے کسی اور کی ٹیم میں تھے اب کسی اور کے نیٹ ورک میں آگے تو ان کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اکاموڈیٹ اس شخص نے کروانا ہے جس کو انہوں نے کیش ورس میں جوائن کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ٹینشن ناٹ انشاءاللہ جس رہی کسی کیش ورس کا سرپرائز دیا تھا ڈیریکٹلی لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے ان کے اکاؤنٹس لگیں گے دنیا کہے گی لوگ کہیں گے کہ یس الحمدللہ کہیں سے کوئی مذہور اٹھے گا وہ کہے گا کہ یس الحمدللہ میرا اکاؤنٹ لگ گیا کہیں سے کوئی بیوہ خاتون کی دعائیں آئیں گے کہیں سے کسی یتیم بچے کی دعائیں آئیں گے کہیں سے کسی سفید پوش فیملی کی دعائیں آئیں گی میں بھی ادھر ہوں گا آپ بھی ادھر ہوں گے دیکھیں گے جب یہ اکاموڈیشن سٹارٹ ہو گئی میں نے اپنی پریویس ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میرے سامنے جو ایک روڈ میپ ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے رکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے چلنا ہے میرے سامنے جو روڈ میپ ہے میری جو خواہش ہے میرا جو ٹارگٹ ہے میرا جو گول ہے آنے والا رمضان خدا کرے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو چکے ہیں ہو چکے ہوں اور سٹیپ بی سٹیپ ہم نے چلنا ہے باقی جس نے کیشورت کو جوائن کیا موسٹ ویلکم جو نہیں کرنا چاہتے it's up to them جو لوگ ہمیں گالیاں بھی دیں ہمارے لیے صبح دوپیر شام رات صرف انہیں کھجڑی پکانی ہے نا دماغ کی دعی بنانی ہے نا اپنی بھی اور دوسروں کی بھی وہ پلیز مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ کیا کرائیٹریہ ہوگا کس طریقے سے اکاموڈیٹ کیا جائے گا آپ باتیں کرتے رہ جائیں گے لیکن انشاءاللہ کشورت سٹیپ بائی سٹیپ پتہ نہیں اس وقت تک کتنے لاکھ لوگ اکاموڈیٹ کر چکی ہوگی جب آپ کی آنکھیں جا کے کھلیں گی باقی میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ